آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اینڈ چانل آپ سبی کا استقبال ہیں نیوز اینڈ چانل پر آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں دعوت افطار ایڈیل انفارمیشن سنٹر فور ڈیزیبلٹ کا آج و تاریخ 23 مارچ بروزہ ہفتے کے روز ایڈین گارڈن فنکشن ہال کنگ کوٹھی میں عمل ملائے گیا جس میں مہمانے خصوصی محمد علی شبیر، آمیر علی خان، ڈاکٹر محمد خالد مبشر الزما کے علاوہ دگر نے بھی شرکت کی لگوں کے لئے کلاسز لی جائیں گی سنتے ہیں اس خصوص میں مزید افصیلات آج جماعت اسلامی سوڈنٹ اسلامی کا آرگنیشن اور مختلف آرگنیشنوں کے جانب سے اندھے بہرے دنگے بچے اور بچیوں کو ان کو حفظ کرانا ان کو دین سے آراستہ کرانا اور ان کو دنیاوی معلومات اور ساتھ ہی ساتھ جسمانی طور پر ان بچوں کو فٹ کرنے کے لیے ہیزو طرح بھی کرنا، ان کو باتشیت سکھانے کے لیے جو پروشش کی جائے اس کے لیے اتنی بھی تاریخ پہ رہے تو کم ہے کیونکہ آم انسان سے لے کر اس طریقے سے ہینڈی کیاپ بچوں کو اگر ہم مدد پہتے ہیں اللہ ڈبل اس کا عجر دیتا ہے یہ کام کے لیے میں واقعہ خوش ہوں سنتا تھا لیکن آج اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ڈم این ڈب بچے اس طریقے سے فلسطین کے پہ جو ظلم ہو رہا ہے ماسوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے اس کے بہت جود بھی ان فلسطینیوں کی رات دینی چاہیے ایک ہاتھ میں ماسوم بچے کے لاشے ہمارے روزہ نہیں سوڑ رہے ہیں اور ایک طرف بم گر رہا ہے لیکن کھلے زمین کھلے آسوان کے نیچے ترابی پڑ رہے ہیں نماز پڑ رہے ہیں وہ دنیا والوں کے لیے ایک بڑا مثال بن چکے ہیں یہ وہ ہوفِ خدا اللہ کی در اللہ کی محبت یہ دنیا فانی ہے فانہ ہونے والی ہے لیکن ہمارا آرنا میں رہنے والے ہیں وہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ تم عیس و عشرف کی زندگی میں رہ رہے ہیں ہم مجرد اخصہ کو بچانے کے لیے ہم ہماری جانے ہمارے ماسوم بچوں کو شہید کر رہے ہیں وہ جو منظر بتا ہے واقعی دل آلا دینے والا ہے ہانس سے ہانس میں نکلنے والا ہے یہ منظر میں دیکھنا اور میں بھی ہر ایک سا پھل کرتا ہوں کہ کس کے پاس بھی اگر ایسے بچے اگر ہیں ان کی دل کھولتے مدد کیسے اب ان بچوں کو رمضان کی گفت کے لیے میں اپنے طرف سے ایک لاکھ روپے کی میں اپنا زادی مدد کر رہا ہوں تاک گئے ماسوم بچوں کو یہ ہم سے تریفے سے ہو جائے کچھ چیزیں ہوتا ہے آج کے ہمارا دعویٰ کو افتار آئیڈیل انفرمیشن سنٹر سر ڈیزیویل کی جانت سے یہ رہا سالہ میں دعویٰ کو افتار کہ الحمدللہ امام جسٹ محمد شبیر علی صاحب ایڈویزر گورنمنٹ گورنمنٹ ایڈویزر اف تلنگانہ ویلکھر منارتیز کے ذمہ دار اور اس کے ساتھ ساتھ مہترم خالد مغشر زفر صاحب امیر ال خواہ جماعت اسلامی ہیں ڈاکٹر مغشر احمد شاہب صدر مہترم اور ناظرم شہر جماعت اسلامی ناظرم شہر عیدرباد اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ذمہ داروں جماعت آراتی میں کمیٹی آئیڈل انفرمیشن سنٹر فر ڈیزیویل آئیڈل اسکول فر ڈیزیویل جو تمام اسٹاف اور تمام انسٹویوینٹس بلانڈس اسٹویوینٹس بیف اسٹویوینٹس اور انٹرلیشنل ڈیزیویلیٹی اسٹویوینٹس تقریباً تمام ایڈرباد سے آٹھ سو طلبہ اور طالبات یہاں پر آج کی دعویت احترام میں شریف ہوئے الحمدللہ بہت کامیاب تیزام یہاں الحمدللہ اسکے ساتھ ساتھ یہ ایڈل انفرمیشن سنٹر فر ڈیزیویل آج 15 سال سے مازورین میں کام کر رہی ہے جو چار مہاز کے کام کرتی ہے لیئرنگ ان کے جو بیف اسٹویوینٹس میں جن کا کس سے بہت تن تک اس کو چلایا جاتا ہے بہت اگرامنمنٹ آف کلنگانہ اور ہسٹل کے ساتھ اور آڈیولوجی ڈیپارٹمنٹ بھی بیف اسٹویوینٹس کے لئے ہم نے شروع کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹرلیشنل ڈیزیبیلیٹی بچوں کے لئے بھی ہم نے کلاسز شروع کیا ہے جس میں اسٹویشنل ایڈیویٹرز یہاں پر لائف کلنگ دے رہے ہیں اور ان کو اسٹویش سرپی بھی کروائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ریہیویٹیشن سنٹر بھی ہے جو فری آف کاسٹ ہم یہ فیسیلیٹیز تمام سویلز کو دے رہے ہیں الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم حضر قرآن کا سیشن پر چلاتے ہیں اس میں پندرہ بچیاں بریل قرآن میں بلائنڈز بچیاں حضر قرآن کر رہے ہیں آج ان کو بھی یہاں پر سیندیں دی گئی ہیں محترم شدیر علی خان صاحب کے ہاتھوں کے ذریعے ان کو دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج کی یہ اس کے دعویت افتیار میں تمام جمعہ دعویت جماعت اور ہمارے جو ویلنٹیز مختلف شہر کو کنے گونے سے آٹھے ان دعویت افتیار کے کامیات بنائے ہیں اور ان بلائنڈز کے ان ناظرین بچوں کو مدد کریں ان کی کھانا کھلانے میں ان کی پانی کھلانے میں ان کی دعویت افتیار کرانے میں تمام مددہ پہلے سے شروعہ دعا کرتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ